ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز آج میں نے اپنے گھر کی صفائی کا آغاز کیا تھا باہر کار پورچ سے تو بس یہاں پی جی کار پورچ واش کروا لیا تھا اور ابھی گھر کے اندر کی صفائی جو ہے نا وہ کرواؤں گی باہر کار پورچ میں نے پہلے اس لئے واش کروایا کہ اگر لازٹ میں یہ واش ہونا تو پھر صفائی کرنے والا جب اندر آتا ہے نا تو سارے فرش کے اوپر جو ہے نا نشان لگ جاتے ہیں اور گھر میں وائٹ ٹائلز ہیں نا ان کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ آف فائٹ لگوالو بسکٹ کلر لگوالو سکن لگوالو لیکن وائٹ کلر کی ٹائل آپ کبھی بھی نہ لگ پاؤ اس سے جو ہے نا آپ مجھے ایسا لگتا ہے سائیکو پیشن بن جاتے ہو اگر آپ کا ایک بال بھی نیچے فرش پر گر جائنا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صفائی ہوئی ہی نہیں ہے اور جب جب آپ برش لگاتے ہو جھارو لگاتے ہو نا تب تب جو ہے نا مٹی بال اور پتنی کیا کیا کچھ آپ کو فرش سے جو ہے نا نظر آتا ہے تو یہاں پہ نا باہر کار پورچ واش ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر جو ہے نا صحیح سے صفائی نہیں ہوئی تھی ہیلو جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاپ کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو دفرنٹ ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کی صبح کی چیہ بج رہے ہیں صبح کی کیارہ بج رہے ہیں اور آج ہے جمعہ اب سب کچھ جمعہ مبارک تو بس جلدی سے جو ہے نا میں نے ماشین نگا لی تھی گھر کی اولموس صفائی ہو چکی ہے اور ابھی بس کچھیں نیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ ماشین نگا لی تھی وہ بس ایک بیڈ شیٹ تھی اور دور میری ڈریسز تھے وہ واش ہو جائیں گے تو بس صبح صبح جب سارا کام ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بوجھ سا ختم ہو گیا تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ آج کی روٹین میری کیا ہوتی ہے تو آج ہو جو ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی کے لیے آج کی روٹین کو کرتے ہیں آپ سے سٹارٹ اپنے گھر میں آنے کے بعد جو ہے نا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ میں ایک نارمل لائف ہوتی ہے نا اس میں آ گئی ہوں مطلب کہ گھر کے کام چھوٹے موٹے وہ کرنا اپنے گھر کو دیکھنا سافت سترا رکھنا ککنگ کرنا چھوٹی موٹی چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رکھنا تو یہ کرنے سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں جیسے ایک نارمل میری لڈکی کے حالی لائف ہوتی ہیں نا وہ والی میری لائف چل رہی ہے تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے اور اپنے گھر کو صاف سترہ رکھنا مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے اور باقی اگر آپ کہیں چلے جاؤ میں جیسے ممہ کی طرف تھی بہن کے گھر تھی سسرال میں تھی تو وہاں پہ ایسا ہی ہے کہ ہر بندے کے گھر کے اپنی روٹین ہوتی ہے کام کرنے کا انداز ہوتا ہے تو کوکنگ تو میں کہیں پہ بھی کر لیتی ہوں شوق سے لیکن باقی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ تو آپ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز وہاں سے اٹھا کر دوسری سائٹ پہ رکھ بھی نہیں سکتے تو یہ سب کام جو ہے نا یہ والی موج آپ کو صرف اور صرف اپنے گھر میں ہی ملتی ہے تو بس یہاں پہ میں آئی ہوں اپنے گھر میں اور میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں بہت فریش فیل کر رہی ہوں تو یہاں پہ ابھی میں نے جو ہے نا کھرکیاں بھی کھول دیتی ہی پردے بھی اوپر کر دیئے تھے تاکہ فریش ائر گھر میں آئے اور جو ہے نا فریش ائر آنا ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے گھر میں تو وینٹیلیشن جو ہے نا ہونی چاہیے تو بس یہاں پہ ٹرائن ووم کی کھرکی اور جب میں اپنے روم کی کھرکی کھولتی ہونا تو بہت اچھی ہوا جو ہے نا اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اچھا گھر بند رہنے کی وجہ سے ہوتی کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں جو کافی ٹائم سے بند ہو یا اکثر ہم لوگ جو ہماری ماں کے دور میں جو پیٹیاں ہوتی تھیں جن کے اندر کپرے رکھے ہوتے تھے سیزن کے جب ہم کپرے نکالتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیل کی ایک سیل کی ایک سیل ہوتی ہے سیل بول رہی ہوں سیلی سیلی ایک سیل ہوتی ہے ویسی ایک سیل جو ہے نا پورے گھر میں ہوئی بھی تھی تو میں نے آگے اپنی علماری اپنے ڈراث وغیرہ وہ بھی میں نے کھول کے اچھی خاصی میں نے جو ہے نا ہوا ان کو لگوائی تو تاکہ ایک سیل سے نکلے تو بس یہی مسئلے ہوتے ہیں گھر بند ہو جائیں نا تو اس کے بعد یہ چھوٹے 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 نہیں مجھے لگتا ہے بہت بر بر مسئلے ہیں اور جب میں اپنا گھر بند کر کے واپس جب آتی ہوں نا ایک ماہ دو ماہ بعد تو مجھے بہت بوجھ فیل ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن شکر ہے اب اس ٹائم میں ریلیکس ہوں سب کام ہو گئے ہیں تو بھی مجھے نا ہانے کے کول آئی وی تھی کہہ رہی تھی کہ بس اب تو میرے پاس آج ہو میں نے کہا میں پاگل ہوں اپنے گھر آؤں محنت سے صفائی کرو آؤں اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی مجھے لے جائے ابھی میں فیلحال کہیں نہیں جاری ابھی میں یہیں پہ ہوں تو وہ ہس رہی تھی بچے دیت کر رہے تھے کہ نہیں نہیں لالا اب آپ ممہ کی فرینڈ ہیں آپ نے ہماری ممی سے فرینڈشپ ختم کر دی ہے آپ ہمارے گھر اب کبھی نہیں آئیں گے تو میں نے کہا نہیں بیٹا اسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں آؤں گی تھوڑا موسم اچھا ہو جائے ابھی میں اپنے گھر آئی ہوں تو بس تھوڑا سیٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ بھی میں آئی بھی تھی باہر پیچھے لانڈری ایریا میں بہت گندہ ہوا تھا یہ بھی کیونکہ بیک سائٹ پہ جب سے گھر بنا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو بس آج اس کی پیچھے خاصی میں نے صفائی کروانی ہے تو یہاں پہ بس میں جو مشین ہے وہ لگانے لگی تھی میں نے تیرے آنکھیں یا باتیں تھی وجہ ہوئی تم جو دل کی عرض تم پاس ہو کے بھی تم آس ہو کے بھی احساس ہو کے بھی اپنے نہیں ایسے ہیں ہم کو گلے تم سے اور جی بس یہاں پہ کپڑے جو ہے واش ہو رہے ہیں میں نے مشین میں ڈال دیئے ہیں اور آٹومیٹک مشین اس گھر میں جو ہے سب سے زیادہ اچھا فائدہ دیتی ہے جہاں پہ پانی جو ہے بہت ہی کھلا ڈلہ آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے ان کے لئے تو آٹومیٹک مشین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک فیل ترین چیز ہے اور شکر اللہ کا کہ میرے گھر میں بانی بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو اور مہان ہے وہ شخص اللہ پاک اس کو اور ترقی دے اور ترقی دے اسی طرح کے اور اچھے جی چیزیں بنائے ہیں جس نے آٹومیٹک مشین بنائی ہے آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں تھا آٹومیٹک مشین کا یورپ سائٹ پہ تو یہ تھی لیکن پاکستان میں یہ نہیں تھا اور ہماری ماں ہفتے میں ایک دن جب کپڑے ووش ہوتے تھے اور مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی بارش ہو جانی اور ہم نے بارش میں جب ہم بہن بھائیوں نے نہ آنا تو ممہ نے کہنا کہ میں نے ابھی کل کپڑے دھوئے تھے پھر سے اتنا دھیر مشین میں تمہوں کے کپڑوں کا لگ گیا ہے تو صرف کپڑے ووش نہیں کرنے اس وجہ سے ممہ ہمیں کہتی تھی بارش میں نہیں نہ آنا تو زیادہ سے بات ہے آج جب ہم اس جگہ پہ آئے ہیں اور جب جس دن ہم اپنے کپڑے ووش کر لیتے ہیں چاہے آٹومیٹک مشین میں ہی کیوں نہ ہم ووش کریں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یار دو دن تک جو ہے نا مشین میں کپڑے نہیں ہونے چاہیے گندے صاف ستری رہنی چاہیے تو مجھے وہ بات یاد آگی ابھی بات کرتے کرتے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی بتاؤں گا ابھی بچ پر میں آپ کو بارش میں نہانے کی وجہ سے مار پر ہی ہے یا کبھی آپ کی ممہ نے یہ بولا کہ ابھی میں نے مشین لگائی تھی ابھی سارے میں نے کپڑے ووش کیے تھے اب پھر سے تم لوگوں کے بارش والے کپڑے جو ہے مشین میں آ جائیں گے تو بارش مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بارش میں نہانا اس سے بھی زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں نے آٹا بھی گن لیا تھا اور یہ آٹا جو ہے نا میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کا جو ڈبا ہے نا جس کے اندر میں آٹا رکھا ہوتا ہے اس کو بھی میں نے جو ہے نا اچھے طرح ووش کیا تھا تو اب اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے سارج یہاں پہ میری فرینڈ میں ویش آرائن کی کول آئی بھی تھی میں ویش سے بات کر رہی تھی اور یہ بچی جو ہے نا اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی سارج اس نے اپنے لیے انڈا بنایا تھا تو روٹی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تم نے صحیح روٹی نہیں پکائی تو بس اس کی روٹی جو ہے نا ٹھیک طرح سے میں اس کو پکا کر دے رہی تھی اس کو میں نے بولا تھا میں بنا دیتی ہوں کہتی نہیں باجی میں روٹی ہوت بناوں گی میں ہی روٹی پکاتی ہوں تو میں نے کہا بچی شوق کر رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بتا رہی تھی کہ باجی میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو روٹی کھانا پینا سب کچھ میں ہی کرتی تھی تو مجھے سن کے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اینا کام پر لگ جاتے ہیں تو اس ایج میں ہم لوگ جو اینا صرف پرہائی میں لگی ہوتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس ہمیں کچن میں بھی نہیں جانے دیتے لیکن ہیر ہمارے کیا میری ممہ نے موٹے کام ہم سے کروایا جاتے تھے بریڈ گرم کرو چائے ڈال کر لاؤ دیکھو چائے کو اوبالہ تو نہیں آ گیا اس طرح سے نا ممہ ہمیں کچن میں بھیجا کرتی تھی تو اتنا کام تو بچیوں سے کروانا چاہیے خیر ٹاپک پھر یہ لمبا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی مسالے باکس جو ہیں ان کو بھی واش کیا تھا اور کچھ مسالے خراب ہو گئے تھے ان کو بھی میں نے جو ہےنا پھینک دیا تھا تو ابھی کھانے میں میں بنا رہی ہوں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کلولے رائس بھی پرے ہوئے تھے تو میں نے تو وہ کھانے نہیں تھے کیونکہ کافی زیادہ اس میں فیٹ ہو جاتا ہے کل میں نے کھا لیے تھے رائس لیکن آج وہ میں نے بلکل بھی نہیں کھانے تھے اور آج تو میرا یہ ہی ہے کہ میں نے بس چائے پینی ہے یا میں بسکٹ لے لوں گی ساتھ میں تو بچی ہے اس کے لیے جو ہےنا میں بنا رہی ہوں یہاں پہ آلو میں تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بنانے کے لیے کہ میں کیا بناوں تو بس یہاں پہ سمپل میں نے ایک پیاس کو جو ہے فرائے کیا آدھا جلا دیا آدھا ویسے رہنے دیا اس کے اندر میں نے لسہ ندرے کی پیسٹ ایڈ کی اور ساتھ میں میں نے ہری میرچ کی پیسٹ بھی ایڈ کر دی ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک بری سائز کا ٹاماتر ٹاماتر میں نے فریز کر لیے تھے کیونکہ زیادہ ٹائم چل جاتے ہیں اور فریز ٹاماتر جو ہےنا جب آپ پانی میں نکال کے رکھ دیں اور اس کے بعد جیسے وہ تھوڑا سا میلٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو اگر آپ رفی کٹ بھی کر کے بڑا موٹا موٹا بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے تو وہ اچھی طرح بھنائی میں جو ہےنا جنہی کے گھل جاتا ہے وہ بلکل بھی جیسے ایک نارمل ٹاماتر ہوتا ہے جو فریز نہیں ہوا ہوتا اس کو بلکہ گلانا زیادہ مشکل لگتا ہے فریز ٹاماتر بہت ایزیلی جلدی گل جاتا ہے تو یہاں پر میرے مسالوں میں سوکھا دھنیا حلدی نمک اور لال مرچ میں نے یہ ڈال دیا ہے تو بس جلدی سے اس کو مکس کروں گے اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی ایڈ کر کے اس کی بھنائی کر لوں گی جیسے مسالہ اچھی طرح بھن جائے گا تو اس کے اندر میں بڑے سا اس کا ٹاماتر ایڈ کر دوں گی تو یہ جو کرائی ہے آج میں نے سوچا کہ اس کے اندر میں بناتی ہوں آلو میں تھی ایم کی امی لے کر آئی تھی جب میں اس گھر میں نئی نئی شیفٹ ہوئی تھی تب وہ کچھ برطن لے کر آئی تھی اس کے ساتھ کرائی تھی بڑی پیاری بڑی کیوٹ چھوٹی سی جیسے ہم بچپن میں کھلونے ہریتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر گھر کھلنے والے ویسی کھرائی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ٹو پرسن کے لئے بہت اچھی آئی تو بس اس کے اندر میں بنا رہی ہوں آلوم میتھی یہاں پر دیکھیں میں نے ٹماٹر اس کے اندر ایٹ کر دی ہے میں نے رفلی اس کے چار پیس میں نے کٹ کی تھے اب میں وہ دیکھ کو بھون لوں گی اور میتھی میرے پاس جو پکٹ بلی تھی میتھی کا موسم ہے فریش میتھی بزار میں آگئی ہوئی گیا اگر آپ میتھی ساتھ آلوم میتھی بنائیں گے تو اس کا بہت ہی بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے میتھی کو اچھی طرح پانی پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں اچھی طرح واش کیا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دیا ہے تو بس ایک ڈیرھ منٹ میں اس کو مکس کروں گی زیادہ نہیں کروں گی اگر میں زیادہ اس کو فرائی کر لوں گی تو اکثر جو لوگ میتھی نہیں کھاتے جن کو نہیں اچھی رکھتی اس کی ریزن یہ ہے یہ تو ان کی فیملی میں ایسا ہوتا ہے جو کھانا بناتا ہے میتھی کو بہت زیادہ فرائی کر دیتا جس کی وجہ سے میتھی اندر ایک کرواہ ہٹ آجاتی اور نہیں کھائی جاتی تو بس اس کو بس ہلکا سا ہی آپ نے بھونا آئے ایک ڈیر منٹ اور اس کے بعد آلو ایڈ کر دی آلو ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں پانی کا ڈال کر دھیمی آنج پھر دوں گی پکنے کے لیے دھیمی آنج پھر گوشت رکھ دیں آلو رکھ دیں تو بہت جلدی گل جاتے تیز آنج پھانا بلکہ دیر سے پکتا ہے دھیمی آنج پھر جلدی گل جاتا آلو ہو گئے مٹن ہو گیا چکن ہو گیا ایسی چیزیں بیف تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو لیتا ہی بہت ٹائم ہے گلنے میں تو بس اچھے طرح مکس کر کے میں پانی اٹ کر دوں گی اور دھیمی آنج کر دھکن دے کر جو ہنا اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے اس کے علاوہ جی کافی لوگ مجھے نام لینے کا بولتے ہیں تو بس کومنٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کل میری سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے فرحاز ویلوکس کے ان کو بتاتی ہیں تو کل انہوں نے میرے سے فرس ٹیم روکویسٹ کی کہ سویٹی جی کیا آپ اپنے ویلوگ میں میرا نام لیں گی ایک روکویسٹ ہے آپ سے تو فرحاز ویلوگ دیکھیں جی میں نے آپ کا نام لے لیا ہے اس کے لابہ کل ہی مجھے ایک ایک کمنٹ بھی آیا تھا crafting seven eight six five eight کے نام سے وہ مجھے یہ بول رہی تھ کہ سویٹی جی میں نے کئی دفعہ آپ کو کمنٹ کیا ہے لیکن آپ ریپلائی نہیں کرتی تو میں کرتی ہوں ریپلائی بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں رہ جاتے ہیں تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نام لینے کی روکویسٹ آپ سے کئی دفعہ کی ہے میں انڈیا سے ہوں میرا نام لیں اسما عمران تو crafting ان کی آئی ڈی ہے اسما عمران مینیجی آپ کا نام لے لیا ہے مجھے پسند کرنے کے لیے میرے ویلوگ سیکھنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اس طرح سے مجھے نام لینے کا بولتے ہیں اور ایسا رکھتا ہے کہ آپ لوگ میرے سے بہت رہی ہو ہری میرے ایڈ کی تھے اگر آپ نہیں دیکھ ہو تو وہ بھی میں ایڈ کر دی ہے اس